حج سے آنے کے موقع پر اتنا زیادہ لوگوں میں عدب اور احترام کا معاملہ رہتا تھا اور گھرانوں کی بہتری بدلانے کی دعائیں کرنے کے بجائے اللہ معاف کرے اب ہمارے گھرانوں میں یہ حال ہو گیا پھپو کے بچے کو ایک شنٹ ہونا مامو کی بیٹی کو ایک پرس ہونا حج کو جا کے آئے تو دعوت بھی کرے تو کم سے کم کیا ہونا تھا حج کو جا کے آئے نا ان سے حج کے حالات سنو پچھلے زمانوں کے واقعات میں لوگ سناتے یہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہمارے مائیں بیٹی بہنیں بیٹی ہوگی بھائی بیٹے ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی علاقے میں پہلے کوئی حج کو جاتا تھا تو علاقے کے سارے لوگ اس کو الویدہ کرنے کے واسطے یا تو بسٹاو تک یا اسٹیشن تک جو بھی شکل تھی اس زمانے میں وہاں جاتے تھے اور یہ بھی سننے میں آیا کہ غیر مسلم بھی جاتے تھے حج کو جارے بھلے تو اور حج سے آنے کے موقع پر اتنا زیادہ لوگوں میں عدب اور احترام کا معاملہ رہتا تھا کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلمان بھی خریب جا کے ملتے تھے کہ بھئی آپ اتنی دور جا کے ہے اللہ کے گھر کو جا کے ہے تو عدب اور احترام تھا کیوں تھا صاحب اس لیے کہ جاتے تھے تو الحمدللہ کچھ لے کے آتے تھے کیال آتے تھے دکھتا نہیں تھا اب کیا ہو گیا اب کیال آ رہے ہوئی دکھر آگا لیے اتنے بیگاں بھر کے اب حج کو جا رہے ہیں اللہ جانتا پکنیک کو جا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا گھومنے جا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا حج سے واپسی کے موقع پر ارے وہ بیچاری خالہ پریشان تھی اس کے واسطے دعا کر کے اللہ کے سامنے رو کے خالہ کی مصیبت دور کرا کے آ جاؤں گی اللہ وہ میری پھپو پریشان تھی وہ پھپو کے واسطے دعا کر کے آ جاؤں گی وہ مامی پریشان تھی ان کے واسطے دعا کروں گی وہ چھچا پریشان تھی ان کے واسطے دعا کروں گی وہ بھائی کا بچہ بھین کا بچہ اگزام کا مسئلہ اس کے واسطے دعا کروں گی یہ اللہ کی مددیں اور نسرتیں اور گھرانوں کی بہتری بدلانے کی دعا کرنے کے بجائے اللہ ماف کرے اب ہمارے گھرانوں میں یہ حال ہو گیا پھپو کے بچے کو ایک سنٹ ہونا مامو کی بیٹی کو ایک پرس ہونا خالہ کی بچی کو ایک اچھی بیشڑ ہونا اور اس کو یہ ہونا خرید کرانے جا رہے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے وہاں جو کچھ مل رہا وہ حچ کے وہاں پر مدینے مکہ مکہ معظمہ میں مدینے منورہ کی زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی وہ وہ بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا دوسرے ملکوں سے لائے جاتا ایسا کا مدھ رہی کہ وہی پرفیوم ہمارے پاس نہیں مل رہا ہیدر آباد کی دکان میں لیکن وہ وہاں سے لے کے آگے بڑھ رہے ہسے لے کے آئی سے ہمیں ہسے لے کے آئے تو کہاں تبررک ہے وہ وہاں کا تبررک تو آبے زمزم ہے وہاں کا تبررک تو مدینے کا کھجور ہے وہاں کا تبررک تو اللہ سے مانگی جانے والی مدد ہے وہاں کا تبررک تو دعا ہے وہاں کا تبررک تو خاندان کی ہدایت کی دعا ہے اور طلب اور بیچے نہیں تھی اور ہم لوگوں ہمیں نہیں چھا رہے قصور سارے ہچکو جانے والوں کا نہیں ہم لوگوں ہمیں بھی ایسی چھو گئے اگر کوئی خالو جا کے حچکو جا کے آئے بچارے زمزم کا پانی کھجور لائے تو ائی خالو یہ چلائے ابھی کیا لانا اممہ ائی میں کسٹو بھی لاتے سمجھتی میرے واسطے ارے حچکو گئے تھے انہوں کچھ بھی خرید کے لانے گئے تھے کیا شاپنگ کو گئے تھے ارے حچکو گئے تو یہ بولنا کسٹو بھی لاؤ کسٹو بھی یہ اچھا ملتا کہتے نا وہاں وہاں پر برکے بہت اچھے رہتے کہتے ہمارے بہنوں کا دم برکوں میں اٹھ کے ہوا اب تک کھلی امت کہاں سے نہ چلے گئی ارتداد پھیل رہا الہاد پھیل رہا نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہے پوری دنیا میں تہلکہ بچے ہوا ہے اور ہماری مسلمان عورتوں کی اکثریت کا دم ابھی بھی برکوں میں چھے سعودی کے برکے اچھے آتے کہتے وہ لے کیا ہو رہے اللہ رحم فرمائے کیا حالات ہیں اس وقت دعائیں کروانا ہچکو جانے والوں سے دعائیں لینا ہچکو جانے والوں سے عمرے کو جانے والوں سے ہچ سے آنے کے بعد دعائیں لینا یہ کرنے کے کام لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہو رہا دیرے دیرے ختم ہو رہا کیا کر رہی ہچکو آئے آنے کے بعد ایک دعوت کہہ لگو بھئے وہ دعوت کیا ہے وہ دعوت میں نہیں نہیں ہچکو جا کے آئے نا دعوت ہچکو جا کے آئے تو دعوت بھی کرے تو کم سے کم کیا ہونا تھا حج کو جا کے آئے نا ان سے حج کے حالات سنو دل نرم کرو اپنے دل کی دنیا کو بدلو ان سے حالہ عورتیں اگر ہے تو عورتیں اپنے عورتوں میں اپنے گھر میں ایک بیٹھا کر رکھو گھر کی دس پندرہ بیس پچیس چالیس جو خریبی خواتین ہوتی ان کو جوڑ کے حج کو جا کے آنے والی بہن ان کو حالات سناؤ ارے دکھو کتا اچھا وہاں کا منظر تھا جب میں پہلی مرتبہ خانے کعابا کو دیکھی تو میرے اوپر یہ کیفیت تاری ہو گئی میں وہاں پر ایسے روئی ایسے دعائیں کری ایسے تلبی وہ مناظر ایسے ایسے تھے وہ سین ایسا تھا میں کبھی آپ کو تفصیل سے کیسے بتاؤں میں آپ کو سنانے کی طاقت نہیں رکھتی لیکن میں آپ کوئی کوئی دعا کرتی ہوں آپ کے لئے اور آپ نے خواہش کرتی ہوں کہ کچھ بھی کرو یا نہ کرو زندگی میں لیکن ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو جاؤ یہ ہونا تھا شوق پیدا ہونا آنے والی بہنوں کو ارے بھائی کتہ پیارا گھر تھا کیسی وہاں کی نمازیں تھی کیسا وہاں کا ماحول تھا کیسے وہاں کھانے کا منظر تھا کیسے مینا کیسے عرفات کیسے مستلیفہ کی جگہ تھی اور کیسے وہاں پر صفا و مروہ کی صحیح تھی یہ سنا کے خاندان کے عورتوں میں ایک دل نرم ہو کے کچھ فیلنگ آنا کیفیت آنا یہ فیدہ تھا ہج کو جانے کا وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں کئیسی ہوتل تھی کئیسا کھانا ملتا تھا ہیڈربانی بریانی ملتی تھی وہاں منڈال وارڈر ملتا تھا کتنے وقت کھاتے تھے کئیسا رہتے تھے ارے یہی سوالہ ہو رہی اور یہی جواب ہوا میری عزیز ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہج کو جن کو بلایا ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس عبادت کو عبادت سمجھیں اور جو بھیجنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عبادت کو عبادت سمجھیں موسیقی